ایڈن پارک میں پریکٹس کے پہلے روز اماد وسیم نے گفتگو کی اس گفتگو میں اماد وسیم نے کہا کہ کراؤڈ کی واپسی سے وہ انجوائے کریں گے اور پاکستانی ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی کراؤڈ کی واپسی کو انجوائے کریں گے اماد کی گفتگو سنیے اچھی بات ہے انجوائے کریں گے کراؤڈ ہوگا ایس اگر کراؤڈ کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ کراؤڈ ہوگا ہمارے بھی سپورٹ ہوگی ان کی بھی سو بہت ایکسائیٹڈ ہے اس کے لیے ایس بہت ایکسائیٹڈ ہے ہم لوگ کافی میند کی ہے ہم نے لاسٹ ویک میں آئیسولیشن کے بعد ایزی نہیں تھا کافی زیادہ میند کی ہے ہم لوگوں نے لڑکوں نے بہت ایفرٹ کی ہے نگلز تھی وہ صحیح ہو گئی ہیں الحمدللہ سو لکنگ فورڈ کہ نئے لڑکے کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس کو گرائب کرے اور دکھائے کہ وہ کتنا اچھا ہے یہاں اچھی اچھی بات ہے انجوائی کریں گے کراؤڈ ہوگا ایسنک کراؤڈ کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے سو یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ کراؤڈ ہوگا ہماری بھی سپورٹ ہوگی ان کی بھی سو بہت ایکسائیٹڈ ہے اس کے لیے اماد وسیم کیا آپ نے گفتگو سنی آکلنڈ کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم آج جب پریکٹس کرنے پہنچی تو پہلے ایک سیشن کیا گیا اس سیشن میں کپتان شداب خان نے تمام کھلاڑیوں کو لیکچر دیا اور ان کے ساتھ وکٹ کیپر بیٹسمن رزوان بھی تھے جو کہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں سو پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بالکل ایکسائیٹڈ ہیں نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میش کے لیے یہ آکلنڈ کا گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج اپنا پہلا پریکٹس سیشن کیا ہیڈ کوج مسٹ بولہک کو آپ دیکھ سکتے ہیں آج تھوڑی در بعد وہ ٹیم میٹنگ کا ایک اہم جلاس کرنے جا رہے ہیں جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کی کون سی ٹیم کو میدان میں اتارا جائے البتہ یہ کنفرم ہے کہ محمد رزوان پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بطور اوپنر میدان میں اتریں گے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے جیسے ہی پاکستان ٹیم کی حتمی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم میدان میں اترے گی سو آپ سے وہ ٹیم بھی شیئر کریں گے یہ بابر آزم کو آپ دیکھ سکتے ہیں امام الحق کے ساتھ انہوں نے آج اپنا جو ایکسرسائز کا مرحلہ تھا وہ مکمل کیا کیونکہ دونوں ٹیم میں شرکت نہیں کر رہے ہیں دونوں انفیٹ ہیں